الحمدللہ رب العالمین واللہ عقبت للمتقین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین آلہ الطیبین وآسحابی الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنت غلوف السلم کا فتح ولا تتبع خطوات شیطان صدق اللہ مولان العظیم ان اللہ وملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدا پاکرہ ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب منوز نامتو گفتن کمال بے عدبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاپِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی اللہ تبارک و تعالی جل مجده الکریم روف الرحیم وَحْدَهُ لَا شَيْكَ لَهُودِ حَمْدَ اور سَنَاتُ وَحْدَهُ لَا شَيْكَ لَهُودِ حَمْدَ مُجْتَبَى جَنَابِ حَزْرَتِ مُحَمَّدِ مُصْتَفَى عَلَيْهِ تَحِيَّتُ وَتْسَنَا کریم عقدی بار کہے بے قس بنائے جا حدیعِ عقیدت و محبت بصورتِ درود و سلام پیش کرن دی سعادت آسل کرن توباد مُعزز و مُحترم دوستو بیلیو سنیو عزیزم خورم تیو دے ساریاں بھائیاں نے ماشاء اللہ 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 سارے آن چھمہ بھراما نوی سلامت رکھے انہاں نے اپنے ڈیرے تے اے محفلِ پاک سجائی ہے میں خورم ورانا خیاب محفل رکھئے دن نو راتی سارتی بڑی ہوتی ہے اے مُڑبیلی ساڈے ناکہ راتی رکھنا ہے میں چلو مچے راتی راتی ہے اے مُڑب تھوڑا جا ڈیرے تے رات میں بندے ٹکل دے بھی نہیں تو کچھ سر دی بڑی ہے لیکن جیڑے بھی اےو بتے رہے ہو کال اللہ دے دین بھی کرنی ہے چار بندے بھی بیٹھے ہوئی ہے تے کاری لئے میں اپنے ٹیم دے اندر اندر تو ہنو اللہ دے دین نہیں کرنا سمجھا نہیں ہے انشاءاللہ اونہ دا نفع ضرور ہوں گا ہے گفتگو سنن ناڑ فیدہ اے ہوتا ہے کہ ساریاں گلہ بندے کو یاد نہیں کرنی ہیں لیکن مائنڈ ضرور بن جاندہ ہے بھائی ہے جس موضوع تو بھی بندہ گفتگو کرتا رہند ہے نا او گلہ ساریاں ناڑی یاد رانتے ایک مائنڈ بند جاندہ ہے کہ گل یار ساڑا اس پاس سے نظری ہے وہ ذین اس پاس سے پھر بندے دا فٹ ہو جاندے اس واسطے گلہ دیان نال سننیاں چاہی دیاں ساریاں یاد نہیں راندیاں کوئی اکدی بھی رہے جائے تو بڑی ہوتی ہے بڑا چریس تو ہی لگیاں بھی رہی دے کوئی اکدی تکی سے ذین اچھ بے ہی جا سی کوئی تکی سے ذین اچھ بھی ٹاچ کر سی تو کوئی نہ کوئی مڑو ٹاچ کر جاندی ہے تو اسے نہیں میں جاندی ہے ایک آل ٹھیک تو سی ان سے آنے بندے ہو مائیاں بھی تے بیٹھیاں نے تو سی بھی بیٹھے ہو میں تو انگلہ سمجھے لیاں نہیں تو ساہو سمجھے دیاں جاندی تو اپنے ذین اچھ بائنیاں بہنیاں جاندی ہیں انشاءاللہ اندھا نفع ہوتا جائے تو نفع ہونی نہیں ہوئے گا انشاءاللہ یومِ حشر بھی نفع ہوئے گا تقریر میں شروع کروں ہاں دیان میں ریال کروں اللہ اکے او وحدہو لا شریک او دا کوئی شریک اس گل نو سمجھو او دا کوئی پارٹنر نہیں او دا کوئی شریک نہیں او اکے وحدہو لا شریک ساری کائنات دا مالک وارث خالق کوئی اور کوئی مالک حقیقی اور خالق نہیں اس گل نو سمجھو لحبہ بندیان دینے بس ہی دون مطلب میں میں جو اس پیر کو مانا کرو کیا تو اس جی تک کادی تاتھیان جو اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے پیر فقید سارے ہو دے آجاز بندے نے ان دیا کہ دعا کر دینے ہو دی مرضی ہوئی تے مانن لیندہ نا ہوئی تے نہیں مندہ ان مجبور کوئی نہیں کر سکتا کائناتے چھے جیڑا مجبور ہوئے وہ خدا ان دے ہی نہیں جیڑا خدا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا ان کوئی مجبور نہیں کر سکتا میرا اللہ وحدہ اللہ شریک ہے وہ ساڑے نار محبت کرتا ہے اللہ ساڑے نار محبت تو اٹھے جتنے بھی ٹھو 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 ٹھے سارے ہیں اللہ محبت کرتا ہے انسان بھی اللہ نار محبت کرتا ہے خود احکامات تے عمل کرنا چاہیے اس تا کوئی شریک نہیں ہم سر نہیں تو اس سارے ہاں سکول مسیح تے پڑے آنے آمان تو باللہ ہے وَمَلَا اِقَاتِهِ وَا قُطُبِهِ وَا رُسُلِهِ مَلَا اِقَاتِهِ وَا مَلَا اِقَاتِهِ وَا اِقَاتِهِ وَا اِقَاتِهِ مَلَا اِقَاتِهِ وَا اِقَاتِهِ اُقَاتِهِ وَا اُقَاتِهِ وَا اُقَاتِهِ والیوم الاخر اور آخرت دن تے والقدر خیر ہی اور اسی خیرت ایمان لیاندہ وشر ہی اچھی اور آرکی سمدھی تقدیر تیسا ایمان لیاندہ ہے من اللہ تعالی ساریاں کو بتا دا وارث اللہ ہے من القدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی ہر خیر تقدیر دی طرف ہو جو سان ملدہ ہے اساڑے لکھے ہوئے جو کچھ ہے وہ اللہ دی طرف ہوئے والبعث بعد الموت اور موت تو بعد اٹھن تے بھی اسی ایمان رکھنے امن تو باللہ ہی کما ہوا بیاسمائی ہی وصفات ہی اسی ایمان لیاندہ اللہ تے جمعہ اس دنان نے تے جمعہ دیئے صفتہ نے وقبل تو جمعہ احکام ہی اور اللہ نے جو احکام بھی دیتے نو سارے احسان قبول کر لے اقرارم باللسانی وتصدیقم بالکل سمجھاؤں دی بھئیے بہت درہا اس دی مختصر تشریح اللہ تے ایمان ہے کی ایمان ہے اللہ تے ساڑا ایمان ہے کہ ان نے ہر شیعہ نو پیدا کیتا ہے ان کی سے نہیں کیتا ان دی خدایج کوئی شریک نہیں تو جو ہے ان دی خدایج کوئی شریک ہے ان دی خدایج کوئی شریک نہیں اس گل نو زین اچھ رکھیا کرو ہر وقت پھینسی ایمان لے اندہ کہ ان نے ساری کائنات نو توانو میں نو پیدا کیتا ہے نبیان پیدا کیتا ہے رسولان پیدا کیتا ہے ان کی سے پیدا نہیں کیتا سارے آن بار جانے سار چیز فنا ہو جانیے تھے اس مر باقی ہو رہا ہے او دائم باقی حی قیوم سمیئے بصیر اس یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایتھے اس یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ ایتھے کوئی نہیں سمجھائی دیکھے کوئی نہیں کیونکہ جاک یہ نا ایتھے ہے مرے نا مطلب ایتھے وجود ہے ایتھے ایتھے وجود تو پاک ہے تو کائنات دی کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جیدھے اتھے وہاوی نہیں وسیہ کرسی اس سماوات واللہ یہ اللہ سڑے سینیاں دے اندر جو بیدنے ہو بھی جاند ہے لا تدرک الامسار وہوا یدرک الامسار ان کوئی آنکھ نہیں ویگ سکتی تو ہر آنکھ نوے انداران دے دوڑیاں کھا لے اشارے بھی جاندے ہو علی منبیدات اس سدور سینیاں دے اندر چھپے اور آز جاندے ہو پھر اسی ایمان لین رہا ہونے ملائکہ تھی کسے فرشتے دی ادنا جی توہین کرنا بھی جرہ میں انبیاء دی توہین جنات ایمان ہونے دی توہین نہیں دا رسولہ دی توہین ایمان ہے اللہ نے ایک لکھت چویہ دار نبی بے جنوں نہ سارے ہیں کیوں افضل اللہ نے محمد مصطفیٰ سرکارنوں بڑھایا حضور اللہ دا نور بھی نیت بشہ بھی نیت حضور نور بھی نیت حضور بشہ بھی نیت حضور اللہ دی اطانای علم غیب رکھ دی عالم الغیب اللہ ہے لیکن حضور بھی اللہ دی اطانای علم غیب رکھ دی نبی سرکار مدینہ ویچے اپنی کبردے اندر روح مال جسد آیات برد خی حضور نو حاصل ہے اور ساری کائنات حضور اگرہ عذر بھییت ناظر بھی متوجہ ہونا عزیزوں اور ساتھیوں اور سنگیوں میرے آقا سرکار میں جس طرف تبجھو فرمان پر دے اٹھا دیتے جان دیں اور حضور تاکلی دیں کہ میرا امتی کی کھا رہے نبی پاک سرکار دی امت اچھ سب تو افضل حضور تے صحابہ نے سب تو افضل نبی پاک سرکار دے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے اور انا اتھا امت دے اقیدے دی بنیاد کھلوٹی ہوئی ہے کسے صحابی دی بھی گستاخی کرنا ایک گناہ دا مجبے اللہ پاک نے اس بندر معاف نہیں کرنا جس میں حضور تے صحابہ دی گستاخی کرنا کیونکہ میرے آقا سرکار نے فرمایا لا تُسنبو اصحابی فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ میرے صحابان اصحاب نہ کرے آجے گار نہ کرے آجے تو اڈنالو چنگے نے ایک کندہ گستاخی کرنی یہ غلط ہے ایک کندہ جیڑا کرے اندھے کھڑو بانا یہ بھی غلط ہے یہ ہون سمجھائیے جانے مانے کے کوئی یہ میرے بانی ان سمجھائیے گستاخی کرنی مہ نہیں تو جدو پتہ لگ جائے فلانی جگہ تے ہون دی ہے تے ہوتھے جانا مہ نہیں ساڑے بندیاں دیں جی اسی ہونج سننی یا ہونج موٹر جانا چاہی دے پاک کا اندھا ذکر سننا پاک کا اندھا ذکر تے سننا چاہی دے پر سننا پاک کا کڑوں چاہی دے پاک کا اندھا ذکر جہ کرنا گستاخی صاحبہ ہوئے تو پھر ذکر نہیں سننا کوئی سمجھائیے کی کوئی نہ عزیزان محترم اے یاد رکھا نڑیاں گا لائے نا نپکا لو عزیز سنیاں اور ساڑا اپنا ایک نظریہ اور عقیدہ جہاں سانو اللہ تے اللہ دے رسول عطا فرمائے صاحبہ حضورت نے پہلے شاکرد نے جنہا حضور کوڑو ڈریکٹ دین سکھے اور اگا امت نے سکھایا ہے پوری دنیا پھیل گئے انتے سکھایا ہے میرے نبی سرکار دے صاحبہ دی تعداد سوال آکھے اگر میں تھے ڈھائی لاکھے انہیں چو مکہ تے مدید نے اس کا کبرہ تھوڑیا جہاں دیا دو جہاں دیا کی دیتے ساری دنیا اس کی میں پھیل گئی وہ تجارت واسطے نائے نکڑے ہوئے وہ دنیا دے کونے کونے تے جڑیاں نہ نہیں ہیں کبرہ مڑی ہیں انہوں دی وجہ صرف اے کہ اللہ دا دین دستان آستے گئے آئے اے تے وہ تھی رہے گئے جو میں اولا حضور تو سکھے آسائیاں کھے جاؤ سکھا ہوتی اٹھو روپے اپنے مرشد دا پیغام لے کہ دنیا دے کونے کونے تے گئے اور جا کے سائی دا پیغام دیتا ہے ترئی سال میرا نبی انہیں سکھیندہ رہا ہے تجہ ترئی سال لائیں تو انہیں ایک جال بھی نہیں سکھی نبی سکھیندہ کی رہا ہے تو سکھ دیکھی رہا ہے اے گا لاکھنے ہی غلطے بہونا کو جنی سکھیا اے حضور سرکار دے بھی تو ہی نہیں کیونکہ ترئی سال لائیں چھے نبی پڑھو بندے بھی چار سکھ دے نا ہو جڑے ہر ویڑے پور رہا دے کائنات سب تو سکھ دے بمبے ہو انہیں جڑے محمد کریم سرکار دے کور رہے جنہ دی تربیت سونے نبی کی تھی بھائیہ آکے ایفیر خبیر ہوں گے رہا ہے ملاقش رہا ہے ملاقش رہا ہے ملتا چاند دونا پھر بے جائے دونا پھر بے جائے دونا پھر بے جائے سجیر محمد اس مطال کو تری سال بیٹھے رہ رہے بڑے ہونہ ترانگی کو نہیں چڑی آریا اللہ رہا ہونہ ان سمجھ ہونہ حضور تو سیکھیں گوجھ نہیں پھر موڑے اٹھنے بڑے نے کیوں نہ دے اتراز دی جڑی ہے نا مشین وہ صرف صاحباتیں نہیں کھلو دی اگر حضور تے گھر جا کے نبی دیا بیویاں تے بھی اتراز کر دے ہاتھ دو گئی ہے بھئی جس بندے نے حضور تے بیوی چونکس نظر ہوتا ہے وہ حضور ہی چونکس پہ اکڑ دے لہذا اپنے اندر انہی کو مذہبی غیرت پیدا کرو کہ جس جگہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آل دی گستاخی ہوئے اتھے بھی نہیں بانا جس جگہ تے حضور دیا بیویاں دی گستاخی ہوئے اتھے بھی نہیں بانا جس جگہ تے حضور دے صحابہ دی گستاخی ہوئے اتھے بھی صرف بان دی پہ اگال کرنا با اتھے بھی نہیں بانا میں تنی پیانا با لڑیئے ان کو آکھ ہے بھئی ادھرے مندر پہ شروع میں کوئی جاکھ ہے لڑیئے لڑائی نہیں کرتا اور وہ جاتاں دے اندھرے جدو شریکنا لڑنا نہ ہوئے تو دے گھو کیسے بان دا بھی تو کوئی نہیں بڑھنا یہ جاتاں دے فیصلے دے کہ میں اندھر لڑائی گری کرنا بے ٹھیک ہے وہ لڑن دی تے لوڑ کوئی نہیں پر یککہ کوئی نہیں لڑکے چھکنا مان جو نہیں ساٹھا جو نا دن کچھ نڑ دی نہیں کیسے مور ساٹھے ناڑو نا دا پیار کےڑا رہ کے بندے آن دے نہ لڑیا کرو نہ ان کو جاکھے کرو میں گیا انہاں بھی آکھو دور دے صاحبہ ان کو جنہاں کھن تیسی انہاں کو جنہاں دی دے جو انہاں کو جاکھا جس ایک ایک ہی پہنی ہے دو ایک ہی اپوال ہے کوئی سمجھا ہی کوئی نہیں جس نے زبانے تا اندراز کی تی خودہ جواب انشاء اللہ قرآن و سنتی روشنی ضرور دیتا جائے تھا لڑنے دی ضرورت نہیں لکم دینکم ولی دین ٹوٹے واسدے ٹوٹا دین ساڑے واسدے ساڑا دین لیکن انہاں ضرورت کھانگے کیسے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام دی کوئی گستاخی کرے حضور دی ازواج متحرات دی کوئی گستاخی اگے چلو حضور دی آل پاک حضور دی آل ساڑے واسدے لائے کے عزت اور تکریم انتو لائے کے مولا علی تک جتنے سید نے اسی سارے ہاں دا عدب کرنا لیا اسی سارے ہاں دا آیات و احترام کرنا لیا اور جنہاں حضور نے چاہتا رہے تھے لیا انہاں عشق کرنا والے ہیں انہاں عقیدت محبت رکھنا لیا حضور دی آل نال محبت رکھنی چاہی دی لیکن محبت نو محبت چرین دےنا ہے محبت جو غلوف نہیں کرنا کہ ایک گرنال محبت کر کے دوجہ نال شریکہ لائی رکھیے نہ محبت ہوں جو کرنی ہے جو میں مدینہ آنے اندر سیئے ساتھ آجا کھلی آئے آل نو بھی ہوں جو بنو جو میں نبی سونے آنکھ ہے جا صاحب نو بھی ہوں جو بنو جو میں نبی سونے آنکھ ہے وہ فلانا مندہ آنکھ ہے جو میں آئیے مننا فلانا آنکھ ہے جو مننا ہے ساتھے سنیاں کوڑ پتہ ہے کی نہیں کہا لے بھائی آسا آپ کو نہیں مندے جو میں سونے نبی آکے ایسی ہوں جو مننے ساتھی کی مردی ہے جی آکے ایساڑا دل آنکھ ہے ساتھا دل کی شئے ایسا آپنا دل دے چھڑے آیا ہے مدینہ آنکھ ہے جو میں سرکار تا حکم ہونا ہے ایسا ہوں جو کرنا ہے سانیاں دی مردی تے چلنا نا لے حضور نے جو آکھنا ہے ایسا آکھنا ہے ٹھیک ہے جتھے کو حضور تا فرمان لیا بھائی ایسا ہوتی سر جکا دینا کیا ٹھیک ہے حضور دی آل ہی چون یا امت ہی چون جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے ولیاں دے دربارہ تے بھی جانا چاہی دے اللہ دے ولیاں دے دربارہ تو فیض اصل ہندہ ہے اتھے جانا چاہی دے اللہ دے ولیاں دے دربار فیضان دا مرکز نے روحانی فیض دا منبا نے اتھے جائیں اللہ دے باق بارگاہ چون فیض نصیب ہندہ ہے لیکن خواتید نو مزارات کے نہیں جانا چاہی دے منتہ منیا کرو دنگیاں منتہ نہ منیا کرو سیدگیاں منیا کرو میں تو ان ایک مثال دے تو اٹھے چو جڑا کمڑا جا جاتوی ہے کمڑا جا بھی وہ نہ کیا اتھے کلے پانی لاتو سلا لے تو جے تو سی مہینہ کھو بشاہ دیا ایک موہا بنے تو میں ہی تو کو بجنے تو سی آکھنا ہے بڑے سیانے ہو تو بنو میں آکھنا ہے بھائیہ میرا کام نہیں میں کسے سیانے جڑا ایک کام کرتا ہے اسے جو وہ کام نہیں کرتے جنہ دا سان نہیں پتا تو سی جاٹ بھی مہربانی کریا کرو جنہ دا نہ پتا ہو تو سی مفتی بھی جلے آپ پہ بندے ہو اس لے وہ ہی کام ہوند ہے جڑا نہیں ہونا لاؤں اس لئے تو سی فتوے بھی آپ ٹھوکن لاؤں گے بنے ایسان نوڑے کو بھولے لگی مولویاں لگی جانے بادشاہ اپنے اپنے کام ہوندے نے تے اپنے اپنے کام سجدے نے میں بڑا پڑے آوی ہوماں میں بڑے اکل آڑاوی ہوماں تے میں ہی تو ماج نہیں چوئن دی سوے دے تو سی ہاں کو چھو تو میں آگرہ میتھو نہیں چوئن دی تو سی آگرہ ویک کی کتی نہیں چوئن دی میں ویک کی ہے برنجاج کوئی تو سی میرے نہ غصہ کرو تو مڑے میں ہی کرنا ہے مفی لائلہ تے چوئن دی نو یہ غصہ کو بڑھتا ہے تو میں وہ کام نہیں جاندہ وہ میرا کام نہیں میں بچپن تو ہی ایک فیلڈ منتخب کیتی ہے میں وہ دے جاننا ہوتے بارے تو سی میرے تو پچھو جڑی تو آڑی یہ تو سی جان دیو جب میں کرنی ہوئے تو تو آڑی تو پچھا یہ میرا ذہن مانی جائے نا میں بھی جال سکھنی ہی تو بڑھ میں تو آڑی تو ہی پچھنے تو بھائی ہم انتصرہ ایک ہی نہیں کرتے ہیں یہ رہی تو آتھاک بیٹھا ہے یہ میں جب تو سامی کوئی دین دے بارے گل کرنی ہوئے تو جب دین دا جان دین علم ہو نہ کرو پچھو یہ اللہ قرآن نے چاکہ ہے فَسْعَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جیڑے علم آڑے نے انہا کھڑو پوچھ لو جوجبندیان موڑا آگے جی منت بننی انہا جی منت کی منت اے بڑی ایک مسئل ہے میں تو بھی بے کردہ میں اے تولی جی خانسی تے سردی ہوئی ہے میں جیڑا بندہ ملتا ہے وہ دبائی ضرورت ہے میں سوچی پیاں ہیں سارا جان ہی حقیم ہے جن بھی بڑی آؤ ساکھے لے آپ پراتو سی دوتے چندہ پاکھلو ایک جن بڑا علاج ہوگی بنا ٹھیک ہو جانا کوئی آندہ شاید کوئی آندہ حل دی علاقے تے وہ رکھو کی کی بندیاں تا سڑی آیا کی وہے وطنی آسی سوڑ سوڑ دی ہر بندہ سینہا ہوگئے ہر بندے کو لکی یہ حقمت ہے وہ دیکھول تبابت ہے وہ آندہ میں میں علاج دس ہوں لیکن یہ تسوکیاں وہ حقیم ہے جنہے سارے نوش کے دس دے یہ ہی گلے ایک مسئلہ آ جائے نالنا بندہ مولوی نہیں بان جاندہ ہمیں نے ایک گلہ یہ دن میں مولوی بان گیا نہیں بان نہیں وہ ساکھیا چوہے انسوڑ دی گڈی لے بھی تو وہ پنساری بان بیٹھا وہ میرے کوئی آٹھے پنسار دا تو کسی آگیا ہے ایک گڑی نال نہیں ہے بڑی دا سمجھ آئی ہے ایک قطعہ مسئلہ سننے لے نال بندہ عالم نہیں بان جاندہ علم مالیاں کو وہ پوچھنا پاؤنا ہے کہ جناب آ مسئلہ کمیں مونجی نال بندیا منت مننی ہے وہ مننا چاندے کونہ دا آقا بندہ کسی عالم دین تو پوچھنا بجھنا منت کی میں مننی ہے یہ تھی ایک جملہ سنن لو منت عبادت ہے منت جو میں نماز عبادت ہے روضہ آج زکاة میں منت میں عبادت ہے عبادت رابط و علاوہ کیسے دینی ہو انہیں دیان کرو میری گال یہ عادت ہے ساکھی اسی جائیے بیبیاں مومن یا مندے ایک دو جن مل دین تو او جڑ دس سے بھئیار میری مات جڑیئے ناؤں دے ہنی چکون ہوگا اسی انہیں منت مان پرہا دس یہ بھا آق سے بدروکی نکلی او تو ایک آنو تو اگنے منت مان دو جی اگنے منت مان او کو پاچ سات در ماران تے مندے تو منت او منوان جھڑ دین ایک آق دے روڑے موڑ ساتا کونسیپٹ ہے با جی ایساں پوری نہ کی تھی تو بابے رنجوں نے جن دن آتے مننی آئی حالانکہ غلط ہے منت اللہ کے مننی چاہیے دی تو او پوری کرنی چاہیے دی اللہ قرآن جو فرمدنی یوفونا بن ندر و یخافونا یومن کانا شرحو مستطیرہ جیڑی منت منو پوری کرو تو انہیں اللہ کے چاہیے دی منت اللہ کے مننی دیئے ایک بنیاد کی پرد جیڑا بندہ اندر تھے بابا ثابت شاہ میری بدروکی صحیح ہو جائے تھے میں تیری قبر تھے لون چاڑھا گا اور شریط اور تھے غلط کا سمجھائیے یہ شرم نہیں صحیح جیڑے باڑے سے آنے دنوں آندہ نے تو آندہ جی میرا محل بڑا مردہ ساتھے گھر سوڑ پڑی پھونڈی ہے ساتھے گھر چھتے پھونڈے نے انہا گوئے لی آکھنا مندے دیا پترانے کام کی تاکاتے نہ ہوگی نماز پڑیا کر روضہ پڑے رکھیا کر قرآن پہ جی سوڑے وٹ پہ گارج پڑیا کر گارج کو دروش شریف پڑیا کر دے رہتی ٹیوی تُس ہی لائی رکھ دے ہو فلمان تُس ہی لائی رکھ دے ہو گارج تُس ہی لائی رکھ دے ہو درامت کے لئے بیڑے بس گارج کیوں ہر وڑے شیطانی چرخے چلنے نے درامت کے لئے بیڑے تیرے گار وڑے کدی قرآن بھولیا نہیں کدی یہ عدیسی گارج بڑی نہیں کدی ذکر ہوتے ہویا نہیں شیطان دا سال ٹی وی ریڈیو ٹیپا موبائل گانے ہر وڑے پہ چلتے ہیں تنامت کیسے وڑے بس رہنی آپ وہ بڑا سی شاعت کٹ ماننے آپ وہ اندرہ جنڈہ چلا آئے تو سارے کام سیدھے ہو جائے اپنا جنڈہ لائے تو سارے کام سیدھے ہی تھی لائے ہو بجے جائے جنڈہ لائے تو اندرہ سارے ہی سیدھتا ہویا جنڈہ لائے اللہ دیا و دیا کیلے پاس سے دورے تمہیں آنا چلو جی نئی رانہ نئی گدارہ پہ ہوتا مہنہ جنڈہ لائے تس مرمیہ تجیدہ کلمہ پڑ دیو ملو تلا لائے یہ لین تو میں گدارہ پہ ہوتا تجیدہ کلمہ پڑ دیو اس مدینی آلے پاک محمد مصطفیٰ سارکار دلا جینا بیاد تج کیامت آلے دیوی جنڈہ ہونا ہے اکل ہی کوئی نمتے کرتے میرے بینی ہونہ آ کسی سارے بیکتے واسی سارے ثابت چاہتے ہیں لیکھیں ہوں گے ایک باری پہ میکیا موڑتے ہیں میں جاماں اگر جاماں تو میں جمعہ تے نہیں جانتا اگر پیچھے جاننا فاتحہ خادی درنا لیکن نہیں در میں بھی ہوتے گیا جمعہ تے چھوٹے ہوں گے سکول دا ہو جی تو میں بیکھیا ہوتے جیزہ لیا ہر انسان تھی قوتے مشاہدہ ہوتی ہیں وہ اس وڑے پہ رہے تھے تھوڑے جو پیسے دیں دے انہوں نے زیادہ دے پتہ نہیں کینے دا ہو نمک لیں دے وہ چاہنے دے چاہ کے اس سید بادشاہ دے مزار دے اکتے راکھے ہوں دے اتھے رکھتے اکتے تھلے رکھتے اچھا کوڑ رکھتے ہیں اچھا کوڑ رکھتے ہو رہا وہ بول دو جیے کوئی نہیں بولے جی نہیں سن کوئی نہیں پتا اچھا وہ اتھے رکھتے تو مشاہدہ دے وہ جیڑے پھنے پھوگ لیا ہوں دے وہ لگے جاندے تو مر جا کے باہر لیا گیا ہاں جی باپو اور نہ لیا جائے یہ نہیں کام ہوگی دیس بار کا آتا ہے تو بتائے تو دسیس لو جی وہ ہو جاں ہوں گے تو پنیاں گا لیا کے اندر لی جاندے تو اندروں بار لیا صرف کو سلون جھوٹے ماہیاں کرنے چی کام ہو جائے اندروں بار تبار و اندر لیا یہ دین ہے اللہ اکرہ بھائیہ میں ایک بار یہ اپنے استاذان تو پوچھ ایسی بے جائے بزروں کے بھی سید سابس سینشاہ انہیں دبارے کی جاندے تو سید پاڑی کی رائے بہت بڑے عالم سار میرے استاذ آپ فرمادن چل گڑی اچھا ازی گڑی اچھا اٹھے تو اٹھے ٹھوڑ اٹھے تو نے فرمایا کہ سید اور اللہ دا ولی ہے سید سابس شہنشاہ سید اور اللہ دا ولی ہے اور دی قبر جنت دا باغ ہے میرے استاذ محترم نے من فرمایا کہ اللہ دا ولی ہے اور دی قبر جنت دا باغ ہے لیکن سواد کی گلے باسی جنت دا باغ ہے چلون چاڑنے کیوں جانے نہ قرآن میں چاہے نہ حدیثیں چاہے نہ کسے بزرگ دے عملے چاہے ایسا ایک ہی تھو رفظم بنا لیے سنو میری گار گا اللہ دے ولی دے دروار سید سابس شہنشاہ دے دربارتے جائے کرو اٹھے جا کے قرآن پڑھیا کرو اور بزرگان دے روح نویساہ صوابھڑھیا کرو ارو نا دے وسیلے نا پر رب تو منا گیا کرو منت مننی ہوئے تو ہمان سکتے ہو کہ اللہ سوڑے ہیں میرا یک کم ہو جائے کہ جب بابے دے پیانہ للی ہوں دن نا خبر تھی میں انہ منا کھلا ہوں میں انہ لنگر پکا کے بڑھنا گئے جائے تھے انہوں نے سالس را باستے لنگر بڑھنا گا وہ جڑی ہوتے بیٹھے ہیں نا بے نمازیت بے ہی رہتے انہوں نے بلکل نہ دیا کرو دینا ہو بے کسے غریب نو دیا کرو بے سمجھائی کوئی نو اتھے بھی اگر کسے ان دینا ہو بے دینا ہو جڑالی میں دین بیٹھے صحیح و لکیتہ بندہ بیٹھے انہوں نے ایک ہی تحقیقہ جرازی ہوتے بنا ہے انہوں نے انہوں نے کسے بے دا ثبوت دے وہ قرآن کے حدیثی جو میں کچھو دے میں ثبوت نہیں دے سکتا میں یہ کہہ سکنا کہ غلط ہے او کم کرو جڑاللہ قرآن اچھت سے عوید سونے نبی دے سونے فرمان اچھا بس ہی کیسے کیسے کم کر رہے ہیں تین دن عامت جیناتا تین اچھتے لان لیند دے نہیں کوئی جڑا بندان ہے میرے جڑان پی رہے وہ نے انکڑا پاچھا وہ اسے قدیم یا کیا میں سننی یا وہ دو پاچھا جاتا تھا جی کو سمجھے ہاں بھائیاں کی دے ٹر گئے ہوئے نماز پڑیا کرو اللہ دے دین تے عمل دی کوشش وہ بھائیاں وہاں پڑے گھر بے کہ اللہ دا قرآن پڑیا کرو محمد کریم سرکاف دین سنتاں تے عمل دی کوشش سویرے اوٹ کے روز داڑی شیپ تو سمجھ رہا ہے نہ پڑھے آئے نہ سمجھے آئے 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 پرانے دورے خاتت آنڈے ہیں خاتت آئے تو بندیاں ناپنا آئے آئے جے تن کے اوٹور پوک دیا لے کے سکول آنڈے ہیں ماسٹر آنڈے ہیں ماسٹر کیا سن خاتتا سنایا بس ہاٹے چھوڑ خاتت کے لے آئے جو چندہ اس کی لکھی ہے تو ساٹے سکول ہے ماسٹر آئے ساڈے پینڈوی وہ آنڈے ہیں میں راتی آماد آم تو آنڈے گارتے خات پڑھا گا اور میں مصروف ہمچین پڑھا رہے راتی اونا گار جانا تو گارانے ہم بس طرح منجی چھوڑ رہتے بچھا جاتے ممنشی لگاؤں گا آنڈے خات پڑھا موڑو روشی لنا اتے بینا دو دا جاگ نار لکھنا تو آپ سارے ہمیں یہاں کے بے جانا تو آنڈے خات پڑھنا پتر تو آنڈے آخات گلے کوئی ایک گل ایک قرآن تیلو اللہ تی طرف ہوا ہے قدیعین بھی سمجھنے دی کوشش کی تیا کہ میرے رب نے میں نو کی پیغام گھلے میرا اللہ میں نو کی دس رہے جتیکی سے بندے کڑبے گیا کہ مولوی صاحب ادرہ مورد را کے میں نو سنا کہ میرا رب میں نو کی پیغام گھلے میرے اللہ نے میں نو کی پیغام گھلے میرے رب دا کی میسیج میری باس میرے رب اتنی معبت گرد ہے اس اپنے رسول کے ذریعے میرے آنڈ کی خات پڑھ لے اس خات کو لپیٹ کے گھر رکھی قدیعین سمجھے جو دل نے چاہتے ہیں جو ویخدین ہیں جو سنننین ہیں بھائیہ تو کیتی جانا ہے میرے نبی سرکار نے جس دین لو لیاندازی ہو دین اسے سکھے وہ خات تساہ پڑھیا ہی نہیں قدیعین کسے کوئی سمجھیا ہی نہیں یہ تو سن پورا توجہ دے ہو صدیہ اس سے سارا خات نہیں تھے کوئی ایک لہن تے سنا جاؤ اصل یہ نہیں یہی مقصد ہے وہ سان کوئی نہ ہوا دا سان سنا تو جاؤ سارے جی اسی بیک چھویا سان کوئی ایک گالے سنا جائے تو میں تو انہوں سنائے دا خودی تفصیل تشریف یا کرنا میرے انگل نہ یاد آتی اللہ دے ولیان دے وزارت جانا کرو تو انفید ہوئے لیکن اللہ دے ولیان دے مزارنو سجدہ نہ کریں سجدہ صرف اپنے رابنو کریں گل سا تنو کرتے میں گل سا کرتے میں شئر طے میں سونے آہ ٹکا لگیے تا پیڑوں دیے پر داکٹر نہ گریدہ نہیں ڈاکٹر نے دعا دی دی کہ تیری مہربانی درد تا ہوئی ہے پر انگول جائے میں تو انہوں دین دا سر رہا اللہ دے ولی دے مدار تے جان دا عقیدہ تے طریقہ دے رہے ہیں جو تو اٹے بجھوگاں نے کتاب بہن سے لکھے رہے ہیں وہ قرآن ہے جو سنت ہے وہ دس رہا میں دس رہا کہ مہینہ نوجوانہ نوم رولیاں چاہا کے دربارہ تے نہیں جانا چاہی دا میں نے نا کیا فلانی جگہتے بندے لکھائیں فلانی جگہتے لکھائیں میں نے دس رہا قرآن ہے جائے میں قرآن چھتا سنیا تو انتے حدیث پڑھ کے سنا رہا حضور نے فرمایا میری قبرن سجدہ گانا بڑھایا جائے جو رسول اللہ دی قبرن سجدہ نہیں جائے وہی قسم کی میں جائز ہوں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں میرے سنگیوں ہر او کم جدا شرہ شریف جائے دے ان کر لو ہر او کم جدا شرہ شریف جنہی جائے دے ان نہ کرو قرآن پڑھا کرو اپنے گھرے جائے نبی سنے دا پاک فرمان سنیا کرو علماء دین دا بیان سنیا کرو گانے ٹی وی سمجھوڑی بھئی ہو سکتا ہے پاک فرمان سنیا کرو کوجبندیان ہوئے گال بری لگتی ہوئے وہ میرے نرغصہ نہ کرو تحقیق کرو جا کے سوچن کتاب ماں ٹونٹن علماء قربان بھائی کبندہ پہلی باری ملیا جیڈان دیلون نہ چھاڑیا کرو قرآن پڑھیا کرو توجہ ہے میرے وہ سید میں پاڑے نمک تو سننہ تو حدیث تے قرآن نہیں پڑھیا جیڈا فوت ہو جائے وہ تو حسان سواب دی گناہ گار دی بخش دی سباب ہندہ تے نیکان دے دراجات دی بلندی دی سباب ہندہ نیکان دے درجی اکے نانو بلاند ہو جاندہیں تے گناہ گاران دے گناہ مااف ہو جاندہیں کچھ بچو گلنہ دا گفت گلنہ دا تری کار سوڑنا اکھرے تھوڑا جاکہ پاک خیسان شاڑ کاٹ دی آدھت پہی نسیہ نے بچو لاندہ اپنا بچو ہو رہے اے بچو آنا کامزان بڑا جناہ کیا لاندہ جناہ کچھ مارو جناہ مولوئی ہے کہنا ایک regard ہی لائے آپ نوجہ نجد آدھت پہی نسیہ نے آھت магریہ بچو Too Too低 جناہ داکھرا کے باہے کتھرو مولا حسیم دے گاھم ایک بگاہات بلہ زیدہ ذیدا جنگ تھیеро آز ایان نے آئے تہا صاحب؟ آز جرائین بونٹ بھی بerten بہری بء مجملوئی تے صیحام ہو ہو اسلام میں جہاں قامل رہے ہیں ڈیرؑ نم هم没 سکتنے واید کر incarnation وہ اسے پرنیوں میں آستک pequاؤ پاک رو دائیں کوئی سکتر انسان کا ا linguência ہوتا ہے بسم کے لئے وہ ایک امہ چیز بگا Everyday تقویantry دائیں تو اٹھو صلاز مreme نظام آیات ہے اسلام شاد تھا ٹھنگلے بڑھ سوکھائی پسیدہ لاک جا پڑا جنت آتا یہ جی نہیں ہونا اور وہ کیے جو میں محمد کریم سرکارتہ سے ہونجکار پہ لیا جو میں اصحاب نبی کیتا ہے ہونجکار جو میں آل نبی کیتا ہے ہونجکار آپ نے پڑھونا دین بنائی یہی اصل یہی چیز جی میں تن سمجھانی ہے توحید تو لے کے ایتھے تک میں ساری چیزیں نجرہ دینے سبق بڑھایا وہ میرے بیاریاں انہوں نے چھوڑے جو میں میرا اللہ اکھے دلہ دہ حبیب آکھے ہونجکار اے یہ سر اپنے گھرہ دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت دے احتمام کر شاٹ کٹ نہ مارو میرے نبی پاک سرکار سب کو大家都 پہلا جنڈہ حضور نے انہیں اتکا فرمائے تھے سب کو آخری جنڈہ حضور نے اسامہ بن زہد نو اتکا فرمائے تھے اس کے علاوہ حضور نے حضرت زہد نو جھنڈا عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن نبان نو جھنڈا عطا فرمائے حضور نے جعفر تیار نو جھنڈا عطا فرمائے حضرت زہد نو عطا فرمائے حضرت سعید نو عطا فرمائے حضرت ماد نو عطا فرمائے میرے نبی باق سرکار نے حضرت خالد بن ولید نو جھنڈا عطا فرمائے ابو بکر نو عطا فرمائے حضرت عمر نو عطا فرمائے عدد عثمان رو عطا فرمان دیا ہے محبض مجرد فرمان دیا ہے محبض مجرد فروان دیا ہے کیوں اعلمان دا آنیا ہے جنہ دا دعا کرا چاہیے لکھئے سادہ مجرد فرمان دیا ہے صحابی نبی بھی مجرد فرمان دیا ہے ای ایو نا دی دنی دا مقصد آکے جو میں اسا حضور سے جھنڈے دا پرچم نو بلاند رکھے اسی بھی پیشنے آوے کوئی میں چاہیے رکھے آئے تے قیامت آلے دے آکے سیان لیا جدو مدینڈیا نا بے ہاتھ رے چھونا جھنڈا میرے پاکہ بھی سرکار فرما دینا نا ہمیرو لیوائی الحمد یوم القیامہ تحت ہو آدم ومن دونہو ولا فخرہ حضور فرما دینا قیامت آلے دن جھنڈا میرے کو لن دو نمبر پیران گئو دے آئے حضور پاکہ بھی دو نو جانڈے کے لنا ااپ آگیا تو اندسیہ بھی دانے دان جنڈی ہوجا provider جنڈی نا مطلب سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی یہ بھی ایک طرح میں جنڈی یوز ہوندی ہے بجی اس بندے نے اسی جنڈی کرنی ہوگئے ہاں لیڈ تو لیڈ آمیز یہ میں پڑا جنڈی کراؤ جی اے جنہیں دو نمبر بندے نے نہ سارے انہیں جنڈی ہوگئی ہے بڑا پڑا قوم نو گمراہ کرتا رہے ہیں وہ آگا بڑا پڑا 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 جنڈا حضورتے ہاتھ تھے حضور فرمانتے ہیں سوال لاکھ نبیان نے میرے جنڈے دے اٹھ کھلونا ہے آئے عزیزہ کوئی گلتے گور کیتے ہیں سوال لاکھ نبیان حضورتے جنڈے اٹھ کھلونا ہے تو امتی ہیں کہنے پاسے پانچ بگنا ہے ایسی بھی حضورتے جنڈے ٹوڑا ہے حضورتے جنڈے دی سیان کر یہ دن لینا آیا کہ لوگتا ہے میں لینا ہی لینا ہے وہاں نس سے گزارا کر دفت مدین شریف آرہا سبزے گمت آرہا چھوڑا نالین شریف دے نیشان آرہا یہ نیران داتے بر سمیلے تنسل فیانا یہ نیران داتے چھوڑا لالا پر مدین شریف آرہا کیوں کہ قیامت آرہ دن میرے پاک نبی سرکار دے جنڈے دی سوال لاکھ نبی کھلوتے ہونگے کیا مرد روگے گا حضورمیا محمد منصابر میں تو لالے آپ فرماندنے کل نبی مہتا جے منا دے تیو سر تاج تماما آج سمیت محمدی بکشا تے ہون درود سگاما موسیقا موسیقا دن کرانی دنیا تکی دے رہے ہیں آج وہ دو فانگیاں کے لئے میں بھی اٹھ کر رہا ہے انہوں نے آخرہ دنیا تکی دے رہا ہے وہ دو کوئی نہیں پتا مدینی آنا نے جنڈا کہہ رہا ہے عزیزہ نے دیوہ کار کہہ رہا ہے باب اٹھا ہے جنڈا نون لیگ دا چاہی رکھا جی نے سمجھا پیٹی آئی جی تکی یہ تو انہوں نے کولٹور کیا جی سی تو اٹھے ہی آخرہ کوئی سمجھائی تو ناکھنا ہے وہ جلے بوٹ سمجھائیے کہ کوئی نہ گال دی گال بیچ گال انہوں نے یہ گال سمجھا کرو پارٹی اور تو جنڈے اور جاتا تھے انہوں نے آنڈے کی دائیں تو کوڑ کوڑ کی دائیں ہے تو بھئی انہوں نے کام ہوگی ہے با کلمہ مدینی آ رہے آدھا تو جنڈے ایسی اور لے چھانڈا پراد ہونیاں پارٹیاں جنڈا بھی لانے ہی تے مدینی آیاں دیلا میرے آلہ حضر حرمان جنے آج آج لے اُن کی پناہ آج مدد مان پھر سے آج آج لے اُن کی پناہ آج مدد مان پھر سے پھر نہ مانی گے پھر نہ مانی گے قیامت میں اگر مانی گیا اور کیا عقیدہ ایالہ حضر تدیم البرکتہ فرمانے نے لے خبر چل دکھے لے روح کی بھی طرف جانی گیا میرے آقا میرے بولا میں تیرے قربانے گیا ایسی منی آئے حضورتہ سرکار دا تھی کیا سی کناہ کے بھی ہوں گی جو میں سرکار دا سے عزیزہ نے مطرم بڑی ساتھا جی باتے حضورتہ کلمہ پڑے آئے سرکار دا جھنڈہ ایتھے بھی تھام کے رکھیا ہوئے ہیں انشاءاللہ جدوہ شرطہ دین ہونا حضور فرما دین لیوہ الحمد بی یدی ولا فکرہ حضور فرما دین حمد دا جھنڈہ میرے ہاتھ چھوئے گا لیوہ حضور فرما رہے ہیں حضور فرما دین حضور فرما دین جھنڈہ میرے ہاتھ چھوئے ہیں حضور فرما دین حضور فرما دین جھنڈہ میرے ہاتھ چھوئے ہیں مطلب بیجلے میں مندیوں ایتھ کرو پرانے طور دین دو گروپ ہندی آئے مطحارے پر لڑائی ہندی ہے جھنڈہ رکھیا ہندہ تے بندے جھنڈہ بے کیا آنے بھی ایسی آس پارٹی آنے میں ہاتھ چھوئے لڑنا تو میں ہاتھ چھوئے لڑنا جھنڈہ جھنڈہ پارٹی دین جھنڈہ 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 حضور فرما دین ساکھیامہ تارے دین جھنڈہ پڑنا ہے جھنڈہ جھنڈہ محمدی یاورا آج پھر دوجہ نبی سارے آنے آج جو ہے انہ کو تو انہ دے ایٹھ ٹور چل لو جب بخشش لین حضرت آدم تلے جناب حضرت عیسی سارے نبی مصطفی کریم جھنڈے تلے کٹھے اونگے سارے نبیاں مصطفی کٹھے آنے ایک تھا تلے زیارت ہوں بخش بخش زیارت ہوں نار سوال نبیاں اپا حضرت آدم سارے نبیاں زیارت ہوں میرے پا نبی سار زیارت ہوں بڑی زیارت ہی حشر دیر بڑے مل دائیں دیکھ کمال وڑے کہہ گئے نہیں روز مہاشر ہے انہی کی زیارت کا دن ہے روز مہاشر ہے انہی کی زیارت 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 دل ایسے یوم قیامت پینا سپڑی ایسے یوم قیامت پینا ایسے شرم آنی 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 چاہی دیئے جھوٹ بول دیئے شرم آنی چاہی دیئے بیعضبی تو گستاخ بڑا بیشرم ہے جن اوثلے نہیں ہوندی حضورتی نات پڑھ دیئے شرم ہو رہا ہے کوئی جن معذور ہے جن ہونج بولنا نہیں پڑنا نہیں ہونگا سن دا سن لے سن نا میکمال عزیز نری بکار قیامت دن بڑا تین ہونے پڑا تین ہونے جن حضورتی زیارت حضرت بلال خود لگے بیویوں نا دی کوڑ بیٹری او بیک آخری وقت آیا تو فرما اللہ حضر نا ہو آئے عزام فرما کیوں فرما تسی دنیا تشریف لے جا رہے حضرت بلال فرما اللہ فرح تا محمد و اس آب فرما تا نو یہ زیادہ خوش ہی نا مہت جانہ تحضور نا بھی ملاقات کرنی تحضور 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 نا بھی ملاقات کرنی و فرح تا ہو کیا خوش دل ہے کہ کل میری ملاقات مدینہ شریف ہر نا رہے آئی دی آقید سن بیوی آل یہ ہائے غم کہ تو صفاؤ تو لگے ہو جناب سید بلال فرماد ہائے خوش یا کال حضور نا ملاقات ہو آئے 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 عزید آئے دی بکار دان نیا پہ یوم معاشر روز معاشر ہے انہی کی زیار تک دنے آئے 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 کیا مزے ہونے نہیں ہوئے جدو سرکار تھی زیارت ہونے ہی جدو سرکار تھی زیارت ہوتے حضور فرمایا حضور فرمایا حضور فرما دیں مبارک ہوئے انہی میرے تو ایمان لیا اللہ حضور فرما لمن لم یران و آمن اب حضور فرما دیں سات مار مبارک ہوئے جنہ میں تک نئی پر میرے نارش کر دیں ہونے اور الحمدلللہ تو اسی جنہ حضور نئی پر حضور نارش کرنے آئے صرف سن کے مدینہ آئے نا تھی آشق ہو گئے آشق آشق تو اٹھے دوست نہیں حضور فرمایا توسی میرے صحابی ہو توسی ایک کے ایمان لیند ہے دوستوں نے جنہ میں ڈٹھا نہیں ہونا تو میرے نڑ بیار کرتے ہونا جگتے پہ ہو حضور فرما دے صحابہ صحاب کو عجیب ایمان کی نبی عجیب ایمان کی نبی انہیں کہے جی نبی یا مفہوم حدیث ہے سرکار نے فرمایا نبی یا ایمان کی وہ عجیب ہونا دیتا ڈریکٹ ہوئی آئی ہے انہیں کہے یا رسول اللہ فرشتیان ہے تو دو فرما فرشتیان ہے کہ میں ایمان عجیب ہونا تیرے اپنے ہوئی آئی ہے رب دے گروہ بیچنے یا رسول اللہ مر ساتھا ایمان عجیب ہونا حضور فرمایا تو اٹھا ایمان کی ویعجیب ہے توسی تمہیں ہوئی آئی ہے بھئی جنہ پتھر پانی تے تردے ویکھے جنہ چان تو ٹکڑے ہندہ ویکھے سورج نبی شاہو دیا ویکھے جنہ پانی چشمیں ہتھائیں چو نکل دے ویکھے جنہ پتھراتو کلمیں پڑھ دیا ویکھے انہیں دا ایمان کیا عجیب ہے یا رسول اللہ مر عجیب ایمان کینا دے تو حضور فرما دے جنہ میں انہیں ویکھے کوئی نہ ہونا تو میرے ناریشک کر دے انہیں عجیب ہونا دے توجہ حضرات کے کوئی نا عزیزہ نے دی بکار اوہ تیراتے میرا ایمانے اصلا تک یا نہیں پر حضورنل عشق کرنے آن تک یا نہیں پر حضورنل محبت کرنے آن دائیں دیسی صدار جام کہ روز معاشری ہے انہیں کی زیارت کا دنے ایسے یومیں قیامت پہلا پڑھئے پڑھئے مصطفیٰ جانے سلام شمع پزمیں روز معاشری کیا کمال دی گلپی نصیروں تیر نصیر کردیں آپ فرمانے قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں روز معاشری ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یومیں قیامت پہ سلام مصطفیٰ سفا جانے رحمت پہ سلام شمع پزمیں ہدایت پہ رحمت پہ حضرت کیا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہی بھئی کیا قیامت دا دن ہوئے گا ہے کیامت دا دن ہی بھئی کیا قیامت ہوئے گی حضرت عیسیٰ جیسے مسیحائی والے موسیٰ جیسے قلیمی دی شان والے اللہ دے پاک پیمبر لیکن سارے آگور دے جنڈے دے ایٹ اس بڑے امتیاں نو فخر نہیں ہونا کہ سوال لکھ نبییاں دے امتی بھی میری سرکار دے جنڈے دے ایٹ نہیں ہوئے میری سرکار دے جنڈے دے ایٹ کھلوتے نہیں لیکن جنڈے دے میرے لئے اللہ کافی ہے انہوں نے کوئی خبر انہوں نے سمجھ نہیں کہ سوال لکھ نبییاں دور کھڑا جائے نبییاں نے کوئی نہیں بتا اللہ کافی ہے کہ نبییاں نہیں ہونا ہے کہ نبییاں دے امتاں نہیں ہونا ہے کٹھیاں ہو کیا انہوں نے کہ آکھانا نے سونیاں آج تیرے تو بغیر نہیں کام پہا بڑھتا آج کام کرنا ہے کہ سونیاں تیرے سب کے بڑھتے تو میرے نبی سرکار ناں کو نہیں کرنی سرکار فرمانا ہے آج آب بنا لی نہیں آنا لہا کہن گنا حضور کی یہ کام میرا ہے میں اسی لیے ہوں آؤ میں رب کی بارگاہ میں تمہاری بات کرتا ہوں ڈالہ ساٹھیے پر کرنی حضور ہے ہزی کچھ اجیاں سانو کرنی جو کوئی نہیں ہوں دیتے حضور فرمان کہ میں کران گا جدو کسے تو گال نہیں ہونی وہ دو مدینی آنیا کرنی آئے 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 جدو کسے تو گال نہیں نکڑنی وہ دو حضور گال کرنی یہ اس نبی دے جنڈے تلے ہون کلوئے ہون آم مصطفیٰ کریم سرکار دے جنڈے تاکہ قیامت آرہ دن سونا مو لے کے کھلونا نصیب ہوئے حضرت سلطان علیہ رفی سلطان بہرمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمان رے بسم اللہ ہے اس میں اللہ دا یہ بھی گیڑا پھارا پھونال شفا ہاتھ سرے بری آلمیں بچی آلمیں سارا پھونال شفا ہاتھ سرے بہت درود نبی دے ہو اللہ یسلی علیکم و ملائکتو لیو خریجا کم من سلماتی لنوری وکا نبی مؤمنی نہ رہی ماں حد بے حد درود نبی دے جس دائید پسارا سارا میں کرمان کنا توبا ہوں ہوں تے جنا ملیا نبی سہارا ہوں ملی 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 جس دید محسوس کیتی اللہ پاک نے دالیا کے بیان ہونا چاہیدئے وہ انشاءاللہ پھر بیان ہو جائے گا جو جناب دی خدمتیں ارز کیتی ہے اللہ سونا توانوت میں نو دوتے عمل کرنے والا بنائے اور ساڑھیاں غلطیاں ختاماں گناہ اللہ معاف کرے اور سانو نیکی لی توفیق نصیب فرمائے